بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوریس کافے سارے لوگ مجھے کافے ٹائم کی ہے کہ مووی سٹروم کے بارے ہیں پہلے پہلے میں نے اس کے کافے سارے ٹلوری پنایا کہ اپنے چینل کے پر اپلوڈ کیے ہوئے تھے لیکن پھر بھی کچھ نئے لوگ ہیں شاید وہ نہیں دیکھتے تو چلیں ان کے لیے جو ہے یہ میں پھر سے شروع کر رہا ہوں مووی سٹروم یہاں پہ یہ مووی سٹروم آپن ہے اس وقت تو ہم نیو مووی میں جاتے ہیں آج میں یہ جو نئے میرے ویورز ہیں ان کے لیے میں بیسک سے اسے سٹارٹ کرتا ہوں تاکہ انہیں صحیح سے سمجھ لگ جے یہاں پہ دو سٹ آتے ہیں ہمارے پاس ایک ایمٹی سٹ ہے اور دوسرا بھی ایمٹی ہے ویسے لیکن یہ لارڈ سٹ ہے ایمٹی سٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ چھوٹے لیول کے اوپر اگر آپ نے فار اگزمپل ایک روم بنانا ہے یا کوئی کیفے وغیرہ بنانا ہے کچھ بھی کرنا وہ چھوٹے سٹ کے اندر بنے گا ٹھیک ہے اور جو لارڈ سٹ ہوتا ہے بڑا سٹ ہے اگر آپ نے کچھ سٹی بنانا ویوریج بنانا کچھ بھی بنانا یہ اس کے لئے مطلب پوری جو لوکیشن اگر آپ نے بنانا نہیں ہے تو تب یہ یوز ہوتا ہے تو چھوٹا سٹ ہم یوز کر لیتے ہیں یہاں سے ہم اوپن کرتے ہیں اوپن کرنے کے بعد یہ چھوٹا سٹ ہے اپنے ماؤس کے بیچ والے جو ہوتا بیل اسے آپ آگے پیچھے کریں گے تو یہ زوم میں اٹھونا شروع ہو جائے گا تو یہاں پہ میں آپ کو کچھ چیزیں یہاں پہ واضح کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ لگ جائے یہ جو پہلے اس وقت یہ والا جو آئیکن آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے یہ اس کی ورکشاپ ہے ورکشاپ مطلب یہاں پہ اس کی جو بھی آپ نے منٹینز کرنا ہے جو بھی کرنا ہے وہ اسی جگہ پہ ہوگا پہلے آئیکن کو ہم یوز کرتے ہیں اسی حساب سے ہم نے چلنا ہوتا رہے ہیں پہ جا کہ ہماری ویڈیو کمپلیٹ ہوتی ہے تو ہم یہاں پہ جیسے یہ والا جو پہلا آئیکن ہے اس کے نیچے والی یہ پرابرٹیز ہیں جو ہمارے سامنے ہیں اس کے سامنے اگر ہم چلتے ہیں تو یہاں پہ ایک چیر پڑی ہوئی ہے چیر کے سامنے یہ کچھ چیزیں آپ کو نظر آئیں گی جو کافی ساری انلاک اور کچھ لاک ہیں لاک اس لیے کہ میں نے اسے پرچیز کیا تھا پرچیز کرنے کے بعد اس کا لسنس ختم ہو گیا اور پھر یہ اپنی اوقات پہ آ گیا پرچیز کا یہ ہے کہ یہ لائف ٹائم ہے میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ لائف ٹائم اس کا لسنس وہ نہیں دیتے یہ سال کا دو سال کا اس حساب سے اس کا لسنس ہوتا ہے وہ لسنس بھی چھوٹا بڑا ہوتا ہے کہ ایک لسنس ہوتا ہے سٹوڈنٹ لیول کا ایک پرفیشنل لیول کا اور ان سب کی پرائس جو ہے وہ الیدہ الیدہ ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ ایک سال کا اگر آپ لسنس لیتے ہیں یہ آلموسٹ ایک ہزار ڈالر کے راؤنڈ بورٹ جا پڑتا ہے یہ لسنس تو ایک سال کے بعد یہ پھر آٹومیٹکلی اس طریقے کے ساتھ ہو جائے گا تو ابھی بھی میں بھی لسنس ختم ہونے کے بعد اسے چودہ دن کے حساب سے یوز کر رہا ہوں تو یہاں سے یہ کافی ساری چیزیں ہیں آپ کے سامنے ہیں اوپن ہے کوئی بھی چیز اگر آپ کو چاہیے تو وہ آپ اٹھا کر رکھ سکتے ہیں اس کے اندر یہ دیکھیں یہ لے یہ دیکھیں یہ اس کے سامنے آگئی ہے اس کے بعد اسے آپ روٹیٹ کر سکتے ہیں اس چیز کو یہ یعنی روم میں اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں تو اسے کسی ڈریکشن میں آپ رکھنا چاہتے ہیں آپ رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ڈیلیٹ بھی ہو سکتا ہے ایسے ہی آپ اسے ڈبل کلک کریں گے تو یہ اچھا یہ ہو گیا آپ کا اس حصہ میں آپ کو جتنے بھی اس کی یہ وہ آپ کا ایریہ جس جگہ سے آپ ہر طرح کی چیز نکال کے یہاں پہ سیٹ کر سکتے ہیں کوئی لوکیشن بنانے تب ہر چیز آپ کے ذرشاہ سے میل جاتی ہے اچھا یہ ایک ہماری چیز ہوگی دوسرا یہاں پہ ہم آجاتے ہیں یہاں پہ سارا ہمارا جو یہ بیک گراؤنڈ ہے جو بھی اس کے جو بھی صورتحال ہے یہ ساری اس جگہ پہ آتی ہے دیکھیں میں یہاں پہ کچھ چیزیں لگاتا ہوں یہ دیکھیں یہ بیک گراؤنڈ اگر سکائب اگر آپ نے چینج کرنا ہے تو یہ اس جگہ سے آپ کا چینج ہو جائے گا دوسرا اس کے علاوہ جو ہے کس ٹائپ کا آپ کرنا چاہتے ہیں یہ دیکھیں یہ جو نیچے گھاس وغیرہ یہ کس کلر کے آپ رکھنا چاہتے ہیں یہ یہ بھی آپ کا اسی جگہ سے ہوتا ہے یہ آپ کا ٹوٹل یہ والا ایریا اس میں آتا ہے اچھا یہاں پہ ہمارا یہ حصہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے ہم یہاں پہ کام کرتے ہیں کچھ چیز رکھ لکھتے ہیں پھر بہتر آلموسٹ اگر لاک ہونے کے باوجود بھی کافی کچھ آن لاک جس سے ہم اپنی ضرورت پوری کر سکتے ہیں کم سے کم یہ چلے اچھا اب نیکسٹ پہ چلتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو جیسے بتایا کہ کریکٹر آپ ہر کرا کا ادھر بنا سکتے ہیں بنا کے اپنے یہ دیکھیں کریکٹر آپ کے سامنے یہاں پہ آپ اس کی باڈی کس ٹائپ پہ رکھنا چاہتے ہیں آویلیبل اس کے بعد آجتے ہیں کہ فیس اس کا چینج کر سکتے ہیں آپ ہر طرح کا ضرور نہیں کہ فیس دیکھتا جائیں آپ ٹھیک ہے کیپ شیپ کو پہنا نہیں وہ بھی آپ کو ادھر مل جائے گی بال کو اور چینج کرنے وہ بھی آپ کو مل جائیں گے یہ دیکھ ٹھیک ہے ہر چیز ہے ادھر کوئی انیکشنک لگا نہیں وہ بھی آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے ہم واپس آ جاتے ہیں اب یہ ٹاول پہ چلے یہ ہم نے اپنا کریکٹر ریڈی کر لیا یہ ہمارے پاس ہم جاتے ہیں تو یہاں پہ اس کا کام ہوتا ہے کہ اب آپ اپنی لوکیشن کے اندر جو کچھ آپ نے رکھا ہوئے فار ایکزمپل میں نے صوفہ رکھا ہوئے صوفہ میں نے اس ورکشاپ سے رکھ لیا تھا اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس وقت یوز کر سکتے ہیں جس وقت آپ کا سین پورا کمپلیٹ ہوگا فار ایک چھوٹا سیٹ ہے چھوٹے سیٹ کے اندر ہم ایک روم بناتے ہیں اس میں صوفے رکھتے ٹی وی رکھتے ہیں پوری لوکیشن بناتے ہیں لوکیشن بنانے کے بعد اگر وہاں پہ کچھ فرینڈز وغیر آکر بیٹھتے ہیں تو فرینڈز وغیر آپ اس جگہ پہ ریڈی کر لینے ہیں اور سارا کچھ کر کے پھر آپ نے اس کے اندر آنا تھرڈ والی آپشن کے اندر ٹھیک ہے یہ والا کریکٹر ہے ہمارے پاس اسے آپ کدھر رکھنا چاہتے ہو یا پر رائٹ کلک کر پر پلیس ہیر کر دیں گے تو یہ اس جگہ پہ آجائے گا اگر آپ اس طرف ادھر کرنا چاہتے ہیں ادھر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر ماؤس کام نہیں کرتا ہے تو اس کے لئے آپ کیا کام کرنا ہے کنٹرول کا بٹن پرس رکھنا ہے تو یہ روٹیٹ کرے گا جس طرف کو اس کا مو کرنا چاہتے یہ لے جا سکتے ادھر ویسے کام بلکل بھی نہیں کرتا ہے ٹھیک ہے یہ پہ اس کے اوپر رائٹ کلک کرتے ہیں تو دیکھیں اس کے کچھ اپنی پروپٹیز یہاں پہ کھلتی ہیں ٹھیک ہے یہ پہ اس کے فیس اکسپریشن بھی آپ چینج کر سکتے ہیں اس پروپ بھی پریس کرتا ہوں تو یہ اس نے نارو پوزیشن میں کر لیا بیک کرتے ہیں تو یہ اتنی ویڈیو ہماری یہاں پہ کمپلیٹ ہو چکی ہے دیکھیں اور اس نے دوارا یہ سارا جو ہے اس کے ساتھ ساتھ ریکارڈنگ آٹومیٹکلی ہوتے جاتی ہے دیکھ پلے اس نے پسٹل نکالا اور سائیڈ پہ کر لیا ٹھیک ہو گیا آپ کا یہ پہ مطلب یہ ٹائم لائن ہے جس کے اندر یہ ساری ویڈیو بنتی ہے یہ پہ ہم رائٹ کلک کیا میں نے صوفے کے اوپر دیکھیں اور میں کہتا ہوں sit down وہ چلتا وہ جا رہا اور صوفے اوپر جا کے پیٹ یہ وہ اینیمیشن ہے جہاں پہ ہمیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں پڑتے صرف جس بتائیں اور کریں ہاں ایک چیز کا فرق ہے اس میں مووی سٹو میں میں پہلے آپ کو بتا رہا کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ آپ اوپر رائٹ کلک کریں گے تو آٹومیٹکلی پر فارم ہونا شروع ہو جائے لیکن کچھ چیزیں اس چیز کی پرمیشن نہیں دیتی مجھے موسٹی لوگوں پہ کمینڈ ساتھ ہے سر ہم کریکٹر کو بیڑ پر بٹھاتے ہیں بیٹھنی رہ صرف پہ بٹھاتے بیٹھنی رہ کار میں بٹھاتے بیٹھنی رہ لیکن کچھ کریکٹر رہ بٹھ گیا ٹھیک ہے تو کچھ ایسے ہیں جو نہیں کرنے دیتی تو وہ ٹائم کے ساتھ میں آپ کو سارا بو بھی کئر کروں کوئن سے چیز آتی ہے کوئن سے چیز نہیں آتی ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے آگے جو حصہ ہے یہ ہمارے کیمرے کا حصہ ہے کیمرہ اس موں کے بالکل سامنے لگا ہوا یہ یہ دیکھیں یہاں سے کیمرہ ہم کس جگہ پہ کرنا چاہتے ہیں یہ ہماری مرضی ہے ٹھیک ہے اس حساب سے کیمرے یہاں پہ سیٹ ہوتا ہے یہاں پہ بتانے کے لیے فیلال یہ ایڈ نہیں ہو رہا اچھا یہاں پہ ہم چلے جاتے ہیں تو یہاں پہ وہ ہمیں پوچھتا ہے کہ ہم نے ایک سین بھی فیلال بنائے کیونکہ جتنے کیمرے آپ لگائیں گے اتنے سین اس جگہ پہ آ جائیں گے آٹومیٹی یہ بیسی ہے اس لیے آپ جس اتنا بتاؤ جہاں پہ آٹومیٹکلی ایڈ ہونا شروع جائیں گے جتنے کیمرے اتنے سیم جہاں پہ آ جائیں گے یہاں سے کلے کر اسے بعد میں دیکھیں گے بھی کس حساب سے دیکھیں یہ ایمٹی سیم تھا ہمارا کیمرہ غلط لگا ہو ہے جب یہاں پہ ہم جائیں گے تو یہاں پہ پوچھ لے گا اسے اگر رینڈر کرنا ہے سیمون ٹونٹی پہ کرنا سیمون ٹونٹی جو ہے یہ ایچ ڈی میں آجت تک تو اگر کسٹم کرنا چاہتے ہو تو اس حساب سے آپ نے بروز کرنا بروز کرنے کے بعد یہاں پہ اپنے کوڑو پہ جیسے ہی کلک کرنا تو یہ رینڈرنگ کی طرف جانا شروع ہو جائے گی اگر آپ کوئی سیو کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ اس سیو کر سکتے ہیں کسی بھی جگہ پہ تو یہ اس کا سارا میجر جتنی بھی یہ سوف ویر یہ ٹوٹل اتنی ہے اس سے زیادہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے پھر ہم ساتھ میں دیکھیں گے اس کے بعد ہماری مزید جو صورت آل ہے وہ کیا ہے اس حساب سے بھی اس کے اندر کچھ میں کو ٹائم کے ساتھ بتاؤں گا کہ کس چیز کی کیا ضرور پڑت ہے فیل ہمارے پاس یہ کچھ ہے یہ ہماری ڈیسک تھی آج کی اور اس ڈیسک کے اندر ہم اپنا سارے کا سارا کام جتنا بھی سین ہے وہ اپنے create کر ن ان ہی چیز کے ساتھ ٹھیک ہے یہ دیکھ ہے گاڑی بھی ہے اس میں یہ پورا پورا سین بنا ہوا یہ مطلب اتنا سین یہ پہلے سے ریڈی ہے اس سائیڈ سے آپ کر دیکھ ہو گے تو یہ آپ کو نظر آئے جیسے سیٹ سارے کو سارا اب یہ صوف ایسے سمجھ جیسے روم روم کے اندر ہم جیسے اسے رکھتے ہیں مدر اس میں ہمیں کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی ہے محنت ٹھیک ہے تو یہ دیکھ ہے چھت سارا کچھ ہے اس ٹائپ کی چیزیں آپ کو اس کے اندر بنی ہوئی مل جاتے ہیں تو یہ تھا بس آج کی ویڈیو میں چھے ہوئے لگی ہو تو لائک کر دیں ایسے اس حساب سے میں اس کے نئے ٹیٹوریل لے کے جاتے ہیں پس آتار